ان دنوں سا پکشی ہی بہت محنت کر رہے تھے وہ دانا بھی زیادہ دونڈ رہے تھے اور ساتھ اپنے گھونسلوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا کام بھی کر رہے تھے رانو بہت کالو آج بھی نہیں آیا نہیں توتے بھئیہ میں گئی تھی اسے لینے لیکن اس نے تو مجھے اتنی سن آئی کہ میں شرمیدہ ہو کر وہاں سے آگئی رانو چلیہ تمہیں کیا جرورت تھی اس کے ہاں جانے کی اگر وہ اپنی چیز کا خود نہیں کرتا تو ہم یوں کریں اس کی توتے بھئیہ وہ کونسا اس بات کی شرم کرے گا کہ بارش کے دنوں میں کسی کے پاس نہ آجائے دانا لینے پچھلی بار بھی اس نے مجھے بہت تان کیا تھا میں تو اس لیے دیکھیں چلو وہ بھی ہمارے ساتھ چلا جاتا اور تھوڑا بہت کام کر لیتا رانو چلیہ تمہیں اس بار سے مو نہ لگانا ابھی وہ باتیں گھر ہی رہے تھے کہ کوئی کا ماما بھی وہاں آ جاتا ہے کالو کو کہیں دیکھا ہے آپ نے ابھی تو وہ گھر پر ہی تھا اب نکل گیا ہوگا کہیں آوارا گھر دیتا میں انکل جی آپ کالو کو تھوڑا سمجھائیں وہ تھوڑا سا کام بھی کر لیا کرے ہر شرمیں اس کی نظر دوسروں کے بوجن پر یہ ہوتی ہے اس کی پتمی بھی اسے اسی وجہ سے چھوڑ کر چلی گی میں سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پتا وہ کام کرے یا نہ کرے لیکن تانگ بھی وہ ہمیں ہی کرتا ہے اب بارشیں شروع ہونے والی ہیں اور وہ سارا دن یا تو سوتا ہے یا پھینے نکل جاتا ہے اور جب بارش آئے گی تو ہم سر کے دروازے توڑ کر کھا جائے گا میں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں پتہ نہیں میری بہن سے ایسا کونسا پاپ ہوا تھا کہ اس کا بیٹا ایسا نکلا بلکل باپ پر گیا ہے اس کے باپ نے بھی ایسے ہی میری بہن کی جنگی کو مشکل بنا رکھا تھا آج مجھے مل جائے ایک بار اس کی تو میں کلاس دیتا ہوں اب شام ہونے والی ہے ہو سکتا ہے کالو کوا گھر آ گیا ہو اچھا تو میں چلتا ہوں اور کبے کا ماما چی کالو کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے رانو چڑیا اور توتا بھی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں